دوسری طرف کے بینچز سے بہت دفعہ سوال ہوا کہ ان دس مہینوں میں کیا ہوا میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں پاکستان کو اس کا کھویا و مقام واپس ملا آج اوورسیز پاکستانیوں کو پھر سے وہ عزت ملی ہے جو آج سے کئی سالوں کے ہم کھو چکے ہوئے تھے پرائیم منسٹر صاحب کی کریڈیبیلٹی کو عالمی دنیا میں اعتراف کیا گیا کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی پرچیوں پر پوائنٹس لکھ کے نہیں جاتے اور وہ پڑھ کے وہاں کے حکمرانوں سے بات نہیں کرتے بہت سے ترقی آفتہ ممالک آج انویسمنٹس کے لیے تیار ہو گئے ہیں یونائٹڈ نیشنز نے فیملی سیشن ڈیکلیئر کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان امن اور راشتی کا گہوارہ ہے میری بہن جلی گئی جنہوں نے بات کی تھی اگر وہ یہاں ہوتی تو میں ان سے کہتی کہ یہ کیوں کیسے ممکن ہوا یہ ایسے ہوا کہ یہاں خان آیا تھا سر کسی بھی بہت ہیومن کیپٹل ڈیویلپمنٹ کی بات کی ان لوگوں نے تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے ہیومن کیپٹل میں سپیشلی ہیلتھ اور ایجوکیشن میں انویسٹ کرتی ہیں اور اس کے ریزرٹ جو ہیں وہ کئی سالوں کے بعد جا کے ملتے ہیں کوئی حکومت صحت کو کتی پریورٹی دیتی ہے وہ اس ملک کے ہیلتھ انڈیکیٹرز بتاتے ہیں پچھلے تیس سالوں سے جو یہ دو حکومتیں ہیں انہوں نے ہمیں بہت ترقی کرائی اور بہت سے انڈیکیٹرز میں پاکستان کو صفح اول میں لا کھڑا کیا میں کچھ کا ذکر کروں گی دورانے زجگی ماں کی امواد کی تعداد پاکستان صفح اول میں پیدائش کے وقت بچوں کی موت کی امواد کی تعداد پاکستان صفح اول میں پانچ سال سے کم عمر بچوں کی امواد کی تعداد پاکستان صفح اول میں اور یہاں میں خاص طور پر بلوچستان کا ذکر کرنا چاہوں گی اگر پاکستان میں عوصتاً دو سو چھتر مائے ہر ایک لاکھ سچکیوں میں موت کا شکار ہوتی ہیں تو بلوچستان میں یہ تعداد آٹھ سو مائے ہیں بلوچستان میں ہر ہزار بچہ جو پیدا ہوتا ہے بیالیس بچے پیدائش کے وقت ہی مر جاتے ہیں اور بیاسٹھ بچے زندگی کے پہلے سال میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ان میں سے پچھتر فیصد امبات روکی جا سکتی ہیں اگر ان ماں کو بروقت میاری اور افورڈبل تبی سہولیات مل جائیں اچھی خوراک اور صاف پینے کا پانی مل جائے مگر ماضی کی یہ حکومتیں جو آج ہمیں ہیومن کیپٹل انویسمنٹ کی باتیں بتا رہی ہیں ان کی دلچسپی اور پریورٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سہولتیں غریب ماں اور بچوں کی پہنچ سے بہت دور تھیں اور وہ لاکھوں کروڑوں زندگیاں جو بچائی جا سکتی تھیں وہ ان لوگوں نے نہ بچائیں آگے چلیں کچھ اور انڈیکیٹرز ہیپٹائٹس سی ساؤتھ ایشیا میں پاکستان نمبر ون پہ اور دنیا میں صفحے اول میں ہے آج دنیا اس مرض کا ہیپٹائٹس سی کا خاتمہ کرنے کا ارادہ کر رہی ہے اور دوہزار تیس تک تمام ممالک اس کے اپنے ملک سے اس کا مکمل خاتمہ کرنے کے تیاریاں کر رہے ہیں مگر ہم اپنے ملک میں اس کے پھیلنے کی شرعہ کو دیکھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ یہ ہمارے لیے دوسرا پولیو نہ بن جائے آج ساری دنیا سے پولیو ختم ہو چکا ہے اور دو ممالک جس میں پاکستان اور افغانستان ہیں وہاں آج بھی پولیو موجود ہے ایڈز پہلے یہ ایک مقصود طبقے میں پایا جاتا تھا مگر سندھ حکومت کی نا اہلی سے اب معصوم بچے بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں مجھے خواہش تھی کہ یہ بہنیں جو اتنی باتیں کر کے گئیں ہیں یہ اگر یہاں رکھتیں اور اس بات کا جواب دیتیں اور اس بات کو سنتیں تو زیادہ اچھا ہوتا تی بی جو ہے پاکستان کا دنیا کا پانچواں بوجھ پاکستان میں موجود ہے اور پچھلے بیس سالوں میں اس میں کوئی بہتری نہیں ہوئی آج چھوٹے معصوم بچے ان کے حفاظتی ٹی کا جات جو ہیں چالیس فیصد بچے جو ہیں وہ مکمل کورج سے محروم ہیں اور پھر میں بلوچستان کا ذکر کروں گی کہ وہاں پر ان بچوں کی تعداد اکھتر فیصد ہے نرسنگ جو ہیلتھ کیر کی بیک بون ہے اور اس کا ریورس ریشیو پاکستان میں پایا جاتے کہ جہاں نرسز کام ہیں اور ڈاکٹر زیادہ ہیں نیوٹریشن کو اگر ہم دیکھیں تو پانچ سال سے کم عمر کے چالیس فیصد بچے سٹنٹنگ کا شکار ہیں اور بلوچستان میں اس کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ نیوٹریشنل ایمرجنسی ڈیکلیئر کرنی پڑی سندھ کے مٹھی کے ہسپتال میں روزانہ سینکروں بچے گزائی قلت کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں سر اگر ان انڈیکیٹرز پر بات کریں گے تو یہ باتیں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ پیسہ جو ان ماں اور بچوں کی جانے بچانے پر لگنا چاہیے تھا وہ ان کی غیر ملکی جائداتیں بنانے اور آیاشیوں پر لگا وہ چوبیس ہزار عرب روپے کے کرزے جو ہیپٹائٹس پولیو ٹی بی ایڈز اور ہسپتالوں پر لگنے چاہیے تھے وہ ان کی جیبوں میں گئے اور ان کے کاروبار ترقی کرتے گئے اور قوم کی صحت بد سے بتر ہوتی گئی اور انہوں نے یہ سارے پروگرام جو ہیں وہ فورن ایڈ اور ڈونرز پر چھوڑ دیئے ایڈ اور ٹی بی گلوبل فنڈ کے مرہونے منت ہے پولیو بل گیٹس میلنڈا فاؤنڈیشن پر ڈیپینڈنٹ ہے ساری ایمیونائزیشن جو ہے وہ گاوی کے ذمہ ڈال کے ذمہ ڈال کے حکومت نے اپنے ذمہ داریوں سے مو موڑ لیا موجودہ حکومت انشاءاللہ ان کو اون کرے گی یہ دو تجربہ کار حکومتیں ان کے مشیر وزیر مل کر بھی ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جہاں ان کے لیڈر اور ان کے خاندان علاج کر سکیں یہاں پر میں خادمِ اعلیٰ جو اپنے آپ کو بہت تجربہ کار کہتے ہیں اور ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں میں ان کے کچھ تجربے کا ذکر کرنا چاہوں گی خادمِ اعلیٰ نے سوچا کہ پنجاب کے عوام کو صاف پانی ملنا چاہیے سات ارب کی کرپشن تو ہو گئی مگر کسی کو ایک گلاس صاف پانی کا نہ ملا پھر خادمِ اعلیٰ نے سوچا کہ لوگوں کو گھر ملنے چاہیے آشیانہ ہاؤزنگ سکیم شروع کی تو ایک سو ترانوے روپے کا کرپشن ہو گئی مگر گھر نہ مل سکے پھر خادمِ اعلیٰ کو خیال آیا سستی روٹی دینی چاہیے تیس ارب روپے کی کرپشن ہو گئی مگر سستی روٹی نہ مل سکی ایڈوکیشن کا خیال آیا دانش سکول بنائے تو اربوں روپے کی خرد برد ہو گئی پھر خادمِ اعلیٰ نے سوچا کہ بجلی دینی چاہیے انہوں نے ساہی وال میں کول پاور پلانٹ لگا دیا اور ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ذرعی علاقے میں کول پاور پلانٹ زراد کے اوپر کتنے نقصاندہ اثرات ہوتے ہیں نندی پور پروجیکٹ کی انیشل کوس بائیس ارب تھی اس کو بڑھا کے اٹھاون بل ارب کر دیا مگر کسی کو فائدہ نہ ہو سکا پنجاب پاور ڈیولپمنٹ ایثورٹی بنائی اس کے سی او نے کروڑوں روپیہ ان کے داماد کو دے دیے تو اس کو انعام کے طور پر انہوں نے ساخ پانی کا ڈیریکٹر بنا دیا مگر پنجاب پاور ڈیولپمنٹ ایثورٹی کوئی خاطر کا کام نہ دکھا سکتی داکٹر نوشین حمد صاحبہ آخری دو منٹ ہیں آپ کے آپ اپنی دو منٹ میں بات مکمل کریں جی پھر انہوں نے سوچا کہ میں لوگوں کو ٹرانسپورٹ دوں ملتان میٹرو بنائی تو دو اشاریہ دو ارب کی کرپشن ہو گئی اسلامباد میٹرو بنائی تو پانچ بلین کی کرپشن ہو گئی مگر ایک شوکت خانم جیسا سٹیٹ آف آٹ کینسر ہاسپٹل جو کہ صرف ساڑھے چار ارب روپے میں بن جاتا ہے مگر خادم اعلیٰ نے مناسب سمجھا کہ دھائی سو تین سو ارب کی اورنچ ٹرینڈ بنا دیں اور جس میں ایسے پچاس سے ساٹھ ہسپتال بن سکتے تھے انہوں نے اس کو اس لئے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ غریب عوام کی صحت ان کی ترجیح نہ تھی اور جس نا تجربہ کار جس کو یہ نا تجربہ کار وزیر آزم کہتے ہیں اس نے اپنے زور بازو سے تین ایسے ہسپتال کھڑے کیے جس کے انٹرنیشنل لیول پہ ریکنیشن ہے اور یہی وزیر آزم جو ہے وہ آج دس ملین خاندانوں کو جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کو صحت سہولت کاٹ دینے جا رہا ہے جس میں سات لاکھ بیس ہزار روپیا ہر خاندان کو ہر سال صحت کی سہولت ملے گی جس سے یہ ہر قسم کی بیماری کا علاج کرا سکیں گے جس میں بائی پاس انجیو پلاسٹی ڈائلیسز سرجریز کینسرز ڈیلیوریز سر موجودہ حکومت کی جو پریورٹی ہے وہ ہیلتھ ہے اور اس کے لیے وہ پرائیمری ہیلتھ کئر کو سٹرینٹھن کرنے میں رورل ہیلتھ سینٹرز بی ایچ یوز کو سٹرینٹھن کرنے کے اندر وہ اپنا پورا رول ادا کر رہے ہیں اور ایک دو بس اور کر کر کے میں بات روکتی یوں تبیکو کنٹرول جس پہ آج تک کسی حکومت کی حمد نہیں پڑی ہاتھ ڈالنے کی اس وزیر آزم نے اس کے اوپر وہ ٹیکس لگائے ہیں کہ جس سے نہ صرف یہ تمباکو نوشی جو کہ آج پاکستان میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار سالانہ امواد کی ذمہ دار ہے اس کو کم کرے گی بلکہ اس سے اکھٹا کیا گیا پیسہ جو ہے وہ ہیلتھ کے شعبے میں لوگوں کی بہتری کے لگایا جائے گا سر اس میں اور بہت سارے انیشیٹیوز ہیں جو ہیلتھ کے لیے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ سارے انیشیٹیوز آپ کے سامنے آئیں گے اور دو سال میں آپ دیکھیں گے کہ ہیلتھ کے اندر وہ ریولیوشن آئے گی کہ جو اصل مقصد ہے کہ جب تک آپ اپنی عوام کو صحت نہیں دیں گے آپ کا ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی محترمہ غزالہ سیفی صاحبہ